موسیقی 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 ازران ایکیم ٹیک ٹیوی کے پاکستان سٹوڈیوز کے ساتھ میں ہوں نمان ستار سب سے پہل نیزر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر مشکلات سے باہر نکل جائیں گے آئی ایم ایف سے اسی مہینے معاہدہ ہو جائے گا وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ملک دوراہے پر کھڑا ہے جہاں ہم ایک ایک پائی بچانے کی کوشش کر رہے ہیں ذریعہ مبادلہ کے زخائر کو دیکھ کر درامداد کی ترجیحی فیرست بنائی ہے پواد چودری کے مزید جسمانی ریمانٹ کے استدام مسترد پی ٹی آئی رہنما کو جوڈیشل ریمانٹ پر جھیل بھیج دیا گیا پواد چودری کا کہنا تھا کہ میں نے جو بیان دیا وہ میری جماعت کا موقف ہے پنجاب کے نگرہ کابینہ کے آٹھ وزراء کو کلمدان سو پہ جانے کا نوڈیفکیشن جاری پی ٹی آئی نے نگرہ وزیراعظم پنجاب کی تائیناتی چیلنج کر دی سپریم کورٹ میں راجہ ریاض کو اپوزیشن لیڈر بنانے کی نوڈیفکیشن بھی چیلنج کر دیا گیا ڈالر کی اڑان جاری مزید سات روپے مہنگا اسٹیٹ بینک کے ذریعہ مبادلہ کے سخائر نو سال کی کم ترین سطح پر آگئے وزیر خزانہ اسحاق دار کا کہنا ہے کہ پاکستان کی معاشی ترقی اللہ تعالی کی ذمہ داری ہے زیر خزانہ کسی ترین سطح شکی تبدیر زیر зрامی حاضر Organic, Paraben, Phosphate, Dioxane and Cruelty Free Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon Lito Immigration is a regulated Canadian Immigration Consultant We deal in study, work, PNP and PR visas Get startup visas, work permit and business visas We rise by lifting others Lito Immigration وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ IMF سے اسی مہینے معاہدہ ہو جائے گا Foreign Exchange Reserve کو دیکھ کر Import کی فوقیت کے لحاظ سے لسٹ تیار کی ہے مزید خبروں کے لئے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ IMF سے اسی مہینے معاہدہ ہو جائے گا Foreign Exchange Reserve کو دیکھ کر Import کی فوقیت کے لحاظ سے لسٹ تیار کی ہے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے مارگرہ ریلوے اسٹیشن اسلام آباد پر Green Line Express Train Service کی تطاہی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چینی حکومت کا شکر گزار ہوں ML1 کو تیزی سے آگے بڑھانے کے لئے چینی حکومت یکسو ہے انہوں نے مزید کہا کہ کاش ML1 بے بنیاد الزام تراشی کا شکار نہ ہوتا چینی کمپیوں پر کرپشن کے بے بنیاد الزامات لگائے گئے چار سالوں میں چین کے ساتھ تعلقات کو ٹھیز پہنچی ان کا کہنا تھا کہ آج ہمیں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے فوجہ ساد رفیق اور ان کی ٹیم کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں شہباز شریف نے کہا کہ موجودہ زمانے میں آؤٹسورسنگ ہی آگے بڑھنے کا طریقہ ہے آج کی دنیا کا یہی موڈل ہے آج حکومت ادارے خود نہیں چلاتی بلکہ انہیں آؤٹسورس کرتی ہیں دیکھ لیں کہ ملک میں سٹیل مل سمیت سرکاری اداروں کمپنیوں کا کیا حال ہے گرین لائن کا کیا حشر ہوا ان کا کہنا تھا کہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں پاکستان اس دور آہے پر کھڑا ہے جہاں ہم ایک ایک پائی بچانے کی کوشش کر رہے ہیں ذر مبادلہ کے زخائر کو دیکھ کر درامدات کی ترجیحی فیرست بنائی ہے جن میں عدویات اور خوراک سرے فیرست ہیں انہوں نے امید ظاہر کی کہ انشاءاللہ آئیم ایف سے اسی مہینے مہاہدہ ہو جائے گا اور مشکلات سے باہر نکل آئیں گے یہ ایک مشکل وقت ہے لیکن ہم ان مشکلات سے نکلیں گے امپورٹ میں کس کو فوقیت ہونی چاہیے ہم نے اس کی فیرست بنائی ہے کھانے پینے کی اشیاء اور عدویات سمیت دیگر چیزیں فیرست میں شامل ہیں واضح رہے کہ جدید سہولیات سے آراستہ گرین نائن ایکسپریس ٹرین اسلام آباد سے کراچی باراستہ پاکستان ریلویز مین لائن ون پیسنجر سرویس مہایا کرے گی یہ ٹرین راولپنڈی چکلالا لاہور خانوار بہاولپور روہڑی حیدراباد اور ڈرک روڈ ریلوی اسٹیشنز پر رکھے گی ہم اتحاں کہ پاکستان ریلویز کو ایک مضبع پر خواہیہ سعاد رفیق کی جو لیڈیشپ مہایا ہوئی ہے ان کی ٹیم اور وہ واقعی میرٹ میں بلیف کرتے ہیں جو کہ نواز شریف کی حکومت کا طورہ امتیاز رہا ہے عدالت نے الیکشن کمیشن کے خلاف نفرت پھیلانے کے کیس میں رہنما تحریک انصاف فواد چوہدری کے مزید جسمانی ریمانٹ کی استعدام مسترد کرتے ہوئے انہیں چودہ روز کے لیے جڈیشل ریمانٹ پر اڈیالا جیل بھی جوا دیا مزید تفصیلات کے لیے یہ ریپورٹ عدالت نے الیکشن کمیشن کے خلاف نفرت پھیلانے کے کیس میں رہنما تحریک انصاف فواد چوہدری کے مزید جسمانی ریمانٹ کی استعدام مسترد کرتے ہوئے انہیں چودہ روزہ جوڈیشل ریمانٹ پر اڈیالا جیل بھی جوا دیا ہے رسٹرکٹ انڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے جوڈیشل میجسٹریٹ وقاس احمد راجہ نے فواد چوہدی کے مزید جسمانی ریمانٹ کے استعدام پر محفوظ فیصلہ سنا دیا پی ٹی آئی رہنما فواد چوہدی کی زمانت کی درخواست پر فاریکینٹ کو نوٹس چاری کر دیے گئے ہیں رسٹرک انڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں فواد چوہدی کے وقلہ نے ان کی زمانت بعد اس گرفتاری دائر کی جس میں موقع پر اختیار کیا گیا کہ فواد چوہدی پر جھوٹے الزامات لگائے گئے اور انہیں مقدمے میں غلط نامزد کیا گیا دوران سما فواد چوہدی خود روسٹرم پر آئے اور بیان دیا کہ مجھے اسلام آباد پولیس نے نہیں لاہور پولیس نے گرفتار کیا میرا موبائل فون پولیس کے پاس ہے میری سم بند کی جائے عمران خان پاکستان کے لئے جد و جہد کر رہے ہیں ہم حق سچ بات کریں گے میں تحریک انصاف کا ترجمان ہوں ضروری نہیں میری اپنی رائے ہو میں نے اپنی جماعت کی ترجمانی کرنی ہے جو میں نے بیان دیا وہ میری جماعت کا موقف ہے عدالت نے فواد چوہدی کو کمرے عدالت میں اپنی فیملی سے ملنے کی اجازت دی اور ان کی ہتکڑیاں کھولنے کا حکم دیا جس پر ان کی ملاقات اہلیا حبہ سے کرائی گئی اس موقع پر دونوں نے وکٹری کا نشان بھی بنایا رہنما پاکستان تحریک انصاف فواد چوہدی کے عدالت میں پیشی کے موقع پر ان کی اہلیا حبہ چوہدی کی پولیس سے تقرار ہو گئی فواد چوہدی کو ہتکڑی لگانے اور ان کے اوپر چادر ڈال کر عدالت پیش کرنے پر ان کی اہلیا حبہ چوہدی نے اہلکاروں سے تقرار کرتے ہوئے کہا کہ میرے خواہن کے اوپر چادر نہ ڈالی جائے حبہ چوہدی کا کہنا تھا کہ فواد پر تشدد کا علم نہیں ان کے موں پر کپڑا اور ہتکڑیاں لگا کر نہیں لانا چاہیے فواد چوہدی کیا دہشتگرد ہے کہ اس طرح پیش کیا جا رہا ہے علامہ عزیز سابق وزیر علیہ پنجاب چودی پرویز الہی کی سابق وفاقی وزیر فواد چوہدی کی گرفتاری سے متعلق مبینہ آڈیو لیک ہو گئی وائرل آڈیو میں پرویز الہی نے فواد چوہدی کے لیے نازیبہ الفاظ کا استعمال کیا فرویز الہی کی مبینہ وائرل آڈیو میں انہیں کہتے سنا جا سکتا ہے کہ فواد چوہدی کو دیر سے گرفتار کیا گیا ایک مہینہ پہلے گرفتار کر لیتے تو اسیمبلیاں نہ ٹوٹنی بعد ازہ تنقید کا نشانہ بنائے جانے پر سابق وزیر علیہ پنجاب چودی پرویز الہی نے تحریک انصاف کے رہنما فواد چودی سے متعلق گفتگو پر معذرت کرتے ہوئے کہا کہ تقریب کے دوران فواد چودی سے متعلق جو گفتگو ہوئی اس پر معذرت پاہو فواد چودی کی پوری فیملی سے ہمارے دیرینہ تعلقات ہیں واضح رہے کہ 25 جنوری کو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودی کو پولیس نے لاہور کے علاقے ٹھوکر نیاز بیک میں ان کی رہائشگاہ سے گرفتار کیا تھا بعد ازہ اسلام آباد پولیس نے فواد چودی کی گرفتاری کی تذیق کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے خلاف تھانہ کوہسار میں سیکریٹری الیکشن کمیشن کی درخواست پر مقدمہ درج کیا گیا جس کے مطابق پی ٹی آئی رہنما نے چیف الیکشن کمیشنر اور ممبران کو ان کے فرائض منصبی سے روکنے کے لیے ڈرائیا دھمکایا پنجاب کی نگرہ کابینہ کے آٹھ وزرہ کو کلمدان سوب دیے گئے ہیں جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے نگرہ وزیرعالہ پنجاب محسن نکوی کی تائیناتی سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ پنجاب کی نگرہ کابینہ کے آٹھ وزرہ کو کلمدان سوب دیے گئے ہیں جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے نگرہ وزیرعالہ پنجاب محسن نکوی کی تائیناتی سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی پی ٹی آئی نے راجہ ریاض کو اپوزیشن لیڈر بنانے کے نوٹیفکیشن کو بھی چیلنج کیا ہے جبکہ الیکشن کمیشن کے ارکان بابر حسن بھروانہ اور اکرام اللہ خان کی تائیناتی کو غیر آئینی قرار دینے کی بھی استدھا کی گئی ہے دوسری جانب عوامی مسلم لیگ کے رہنما شیخ رشید نے بھی نگرہ وزیرعالہ پنجاب محسن نکوی کی تقرری کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرتے ہوئے تقرری غیر آئینی قرار دینے کی استدھا کی پی ٹی آئی کے سیکریٹری جنرل عصد عمر کی جانب سے دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نگرہ وزیرعالہ کے تقرر میں اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہا ہے سپریم کورٹ شفاف اور منصفانہ انتخابات کے لئے اقدامات کا حکم دے اور وزیرعالہ کو الیکشن سے مطالق امور انجام دینے سے بھی روکا جائے سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کی درخواست میں محسن نکوی کو بطور وزیرعالہ کام سے روکنے ان کی تقرری کا نوٹیفیکیشن غیر آئینی قرار دینے اور انہیں بطور وزیرعالہ جانب دار قرار دینے کے استدھا کی گئی ہے شیخ رشید کی جانب سے دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ محسن نکوی اپوزیشن مخالب اور حکومتی مددگار کے طور پر سامنے آئے ہیں محسن نکوی پی ٹی آئی حکومت کے خاتمے کے آپریشن کا اہم کردار ہے ان کی موجودگی میں صاف اور شفاف انتخابات نہیں ہو سکتے درخواست میں وفاقی سیکریٹری قانون نگران وزیرعالہ پنجاب محسن نکوی اور سیکریٹری قانون پنجاب اور الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا ہے دوسری جانب پنجاب کے نگران کابینہ کے آٹھ وزرہ کو قلمدان سوپ دیے گئے نگران صوبائی حکومت نے وزرہ کو قلمدان سوپ جانے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا جس کے مطابق بلال افزل کو کمیونیکیشن اینڈ ورٹس اور ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا قلمدان دیا گیا ہے وزر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ بطور قوم ہمیں سخت محنت کرنا ہوگی پاکستان معاشی دلدل میں ہے انشاءاللہ اس دلدل سے نکل جائیں گے تفصیلات کے لئے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ اسٹریٹ بینک کے ذرہ مبادلہ کے زخائر نو سال کی کم ترین سطح پر آگئے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان کی معاشی ترقی اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہے ڈالر کی قدر مزید سات اشاریہ سپر آٹھ روپے کے اضافے سے دو سو باسٹ اشاریہ پانچ سپر اوپن مارکیٹ میں تین روپے اضافے سے دو سو تیرے سٹھ روپے کی نئی گلند ترین سطح پر پہنچ گئی اسلام آبار میں گرین لائن ٹرین کی افتتاحی تقلیف سے خطاب میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ بطور قام ہم اس سخت محنت کرنا ہوگی پاکستان معاشی دلدل میں ہے انشاءاللہ اس دلدل سے نکل جائیں گے وزیر خزانہ کا مزید کہنا تھا کہ پانچ سال میں پاکستان کی معیشت تباہ کی گئی مگر اتحادی جماعتوں کی حکومت اگلے انتخابات تک بہتری لانے کے وہاں ہیں دوسری جانب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ذرہ مبادلہ کے زخائر نو سال کی کم ترین سطح پر آگئے 20 جنوری کو ختم ہونے والے ہفتے میں 99 کروڑ ڈالر کم ہوئے ذرہ مبادلہ کے زخائر 20 جنوری تک 9.45 ارب ڈالر رہے اسٹیٹ بینک کے زخائر 92 کروڑ ڈالر کم ہو کر 3.67 ارب ڈالر رہے کمرشل بینکوں کے زخائر 6.76 کروڑ ڈالر کم ہو کر 5.77 ارب ڈالر رہے وزیر خزانہ اسحاگڈار نے کہا ہے کہ پاکستان کی معاشی ترقی اللہ کے ذمہ ہے وزارت خزانہ نے برنلہ قوامی مالیاتی ادارے سے مذاکرات کا شیڈیل جاری کر دیا ہے وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستانی وار اور آئیم ایف کے درمیان 31 جنوری سے مذاکرات شروع ہوں گے میڈیا ریپورٹ کے مطابق ذرائع کا کہنا ہے کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کا جائزہ مشن 31 جنوری 2023 کو پاکستان پہنچے گا اور اسی روز سے پاکستان اور آئیم ایف کے ماہ بین مذاکرات شروع ہوں گے جو نو فروری تک جاری رہیں گے دوسری جانب پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار انٹر بینک اور اوپن مارکٹ میں ڈالر تاریخ کی نئی بلندیوں پر پہنچ گیا ڈالر کی قدر یک دم مزید 7.08 روپے کے اضافے سے دو سو باسٹ اشاریہ پانچ سفر روپے اور اوپن کرنسی مارکٹ میں ڈالر کی قدر تین روپے اضافے سے دو سو تیرے سٹھ روپے کی نئی بلندترین سطح پر پہنچ گئی ماہرین کا کہنا ہے کہ ریشنلائزیشن پالیسی کے پہلے اقدام کے طور پر ڈالر کی قدر کا تائین مارکٹ فورسز پر منحصر کیا گیا ہے مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر ایک مختصر سے بریک کے بعد